موسیقی نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انیس سو ننانوے کے کرکٹ ورلڈ کپ کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ بیان کریں گے سکلین مشتاق کشمار ان سپن بولرز میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کیریئر کے شروعات میں ہی پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوا لیا سکلین مشتاق دنیا کے وحد سپن بولر ہیں جنہوں نے ونڈے میچوں میں دو بار ہیٹرک کی جبکہ آف سپن بولنگ میں دوسرا کو متعرف کروانے کا سہرہ بھی سکلین مشتاق ہی کے سر جاتا ہے آج کی ویڈیو سکلین مشتاق کے کرکٹنگ کیریئر سے جڑے تین انتہائی حیرانکن واقعات کے بارے میں ہے سکلین مشتاق نے 1999 کے ورلڈ کپ کے دوران ہی سنہ نامی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی 1999 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم جب سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی تو ٹیم منیجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ کھلاڑیوں کو ان کی بیویوں سے دور رکھا جائے تاکہ وہ اگلے دو بڑے میچوں یعنی سیمی فائنل اور فائنل پر اپنی پوری توجہ دے سکیں لیکن سکلین مشتاق نوجوان سکلین مشتاق کو اپنی نئی نویلی دلہن سے دوری بالکل قبول نہیں تھی چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی وی صورت میں اپنی بیوی سنہ کو ہوتل میں اپنے کمرے سے کہیں جانے نہیں دیں گے اس لیے انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہوتل کے روم میں آ جایا کرے گی پھر ایسا ہی ہوا پابندی کے باوجود سکلین مشتاق کی اہلیہ چوری چھپکے سے ان کے ساتھ ہی رہیں جب بھی ٹیم منجر آ کر کمرے کا دروازہ کھٹکٹاتے سنہ جلدی سے کمرے میں موجود علماری میں چھپ جاتی ایک دن سکلین کے کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی سنہ حسب ممول علماری میں جا چھپیں سکلین مشتاق نے کمرے کا دروازہ کھولا تو محمد یوسف اور عزر محمود کمرے میں آ گئے دونوں کافی دیر کمرے میں بیٹھے رہے اور پھر دونوں نے اچانک ہنسنا شروع کر دیا سکلین مشتاق نے دونوں کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جانتے تھے کہ سکلین مشتاق نے اپنی بیوی کو سب سے نظریں بچا کر کمرے میں رکھا ہوا ہے اور وہ اس وقت بھی کمرے میں موجود ہے جس پر سکلین مشتاق نے اپنی بیوی کو علماری سے باہر آنے کا کہہ دیا تو معزز ناظری آج ہم نے 1999 ورڈ کپ کرکٹ کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ بیان کیا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی